یہاں پر بیڈیو میں سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسہور مالی دھرمبیر سنگی گرین گول نرسری کے اور یہاں پر اس ٹب میں جو آپ یہ خات دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسی خات ہے جس کو صرف پندہ دن میں تیار کیا ہے دھرمبیر سنگی نے اور اس خات کے استعمال کرنے سے آپ کے گارڈن میں اگر سبجی کے پودے لگیں تو زیادہ سبجی فولوں کے پودے لگیں تو زیادہ پھول اور اگر فلوں کے پودے لگیں تو ان پر زیادہ فل آئیں گے اس خات کو صرف پندہ دن میں بنایا کیسے ہے وہ آج کی اس بیڈیو میں دھرمبیر سنگی آپ لوگوں کو جانکاری دیں گے اور یہ صرف پندہ روپے میں بن کر کے تیار ہوئی ہے تو پندہ روپے میں پندہ دن میں بننے والی اس خات کو کیسے بنایا ہے چلی جانکاری لیتے ہیں دھرمبیر سنگی سے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں میں اس خات کے بارے میں ایک جانکاری دینے جا رہا ہوں کہ یہ خات جو ہے میں نے بہت سستے داما میں بنائی ہے اور بہت کم لاغات میں یہ خات بنائی ہے میں نے اور آپ چاہو تو ایسی خات اپنے گھر پہ آرام سے ہی بنا سکتے ہو اور یہ بہت یوپی ہوگی اور بہت سندر خات ہے یہ بہت بڑیہ والی خات ہے اور بہت تھنڈی خات ہے یہ کسی پودے میں آپ اسٹمال کر سکتے ہو اس خات کے لئے اور جے خات جو ہے جو میں نے جو بنائی آپ نے جو خات یہاں پر جو بنائی ہے میں نے وہ ایسی طریقہ سے بنائی ہے جس سے آپ اپنے گھر پہ آرام سے ہی بنا کے برکل تیار کر سکتے ہو اور اس میں کوئی بھی زیادہ لگات کا کام نہیں ہے اس میں چھوٹی سی لگات آ رہی ہے ڈس پندرے بیس روپے کی لگات آئے گی اور ایسی ہی خات آرام سے آپ نے گھر پہ آپ سندر خات آرام سے بنا لوگے اور دیشی خات ہوگی اس میں کوئی کیمیکل کوئی بھی کیمیکل بغیرہ کوئی چیل نہیں ڈالوگے آپ میں آپ کو دیشی نقصہ بتاؤں گا اس بارے میں اور یہ خات کے بارے میں اسی لئے جانکاری دے رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے خات ڈالتے ہیں تو انگریجی خات کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جیسے دوائیوں بغیرہ کا اور بیسے جو انگریجی خات آتی ہیں اس پودوں پر لگا کے تو پودا جھلس جاتا ہے اور خراب بھی ہو جاتا ہے بہت سے پودے اور ہوتے ہی ایسے ادھتر زیادہ ہیں تو اس کی جانکاری میں اسی لئے دے رہا ہوں بھئیہ کہ یہ خات اگر آپ نے گھر پہ اگر کسی پرکار سے گھر آپ بنا لوگے تو یہ گارڈن میں اتنا بڑیا کام کرے گا اس کا کوئی جواب نہیں اور یہ مطلب چاہے سبجیوں کا پودا ہو یا پھولوں کا پودا ہو اس میں یہ بہت اپیوگی اور بہت سندر خات بنتی ہے اور اس سے پودا اتنا بڑیا چلتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا پہلے جو بڑے بھولے تھے ہمارے گھر پہ جو باپ دادے تھے وہ ان چیز ان کو اپناتے رہتے تھے کیونکہ وہ ساگ مہتھی پالک دھنیاں وہ کرتے رہتے ہیں تو پہلے زیادہ تار دوانیاں تو چلنے ہی نہیں تھی تو جو اب وہ ہی نقصہ ہم لوگوں کو بتا گئے ہیں اور وہ ہی لوگ ہم اپنے آپ سے اپنی کھیتی باڑی میں بھی کرتے رہتے ہیں اور شروع سے یہ نرسری میں بھی کام کر رہا ہے تو نرسری میں بھی ہم یہی خات بنا لیتے ہیں اور پودا پہ لگاتے رہتے ہیں بھائیہ جے دیشی نقصہ جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو جو میں اپنے بڑی بڑوں کے تجربے کے حساب سے بتا رہا ہوں یہ کوئی اور نرسری والا نہیں بتائے گا کیوں کہ یہ دیشی نقصہ ہے یہ انگریجی والے ننیاں کے کوئی کس کہہ دیا کچھ کہہ دیا وہ میں نہیں بتاتا ہوں میں تو برکوش سادہ باسا میں اپنی بات بتاتا ہوں جو میں کرتا رہتا ہوں وہ ہی بتاتا ہوں اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے یہ خات دیکھ رہے ہیں تو یہ خات میں یہ بات ہے کہ یہ زیادہ زیادہ پندرے روپے یا بیس روپے کا خرچہ اس خات کے لئے اور یہ پندرے بیس دن کے انترال میں یہ خات بن جاتی ہے اور ہم یوپیوں بھی کرتے رہتے ہیں جیسے گم لو میں ڈالوں گم لو میں کیاری کے ساتھ سے ڈالتے ہیں تو کیاریوں میں تو بھائیہ جیسے آپ لوگ جیسے ابھی بہت سے لوگ پیکٹ کی خات بیچ رہے ہیں بنا بنا کے خات بیچ رہے ہیں تو اس میں بھی کیمیکل لوگ لگاتے ہیں تب ہی وہ خات بک رہی ہے اور یہ خات جو میں نے جو بنایا ہے اس میں کوئی کیمیکل کا کام نہیں ہے یہ پندرے دن میں آرام سے بناو اور اپنے کچھن گارڈن میں جو بھی ہو آرام سے آپ لگاتے رہو لوگ مہنگی مہنگی جو خاتیں خریدتے ہو اس میں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کسی پرکار کی آپ اس خات کو آرام سے بنای ہو اور بنانے کے بعد میں اسے استعمال کر کے دیکھو جس ساری خات اس خات کے سامنا ساری خات پھیل ہیں برکل اور یہ خات میں نے اپنی طریقہ سے برکل ہنڈیٹ پرسنٹ بڑیا بنائی ہے اور آپ لوگوں کو اسی کی میں جانکاری دے رہا ہوں کیونکہ اس کی جانکاری سے جو آپ لوگ بناو گے تو یہ خات جو کیمیکل واری ہے اور بیسی خات جو خرید ہوگے وہ برکل بند کر دو گے اور اسی خات کا آپ لوگ استعمال کرو کوئی بھی دکت کسی پودے میں آئی ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ میں نے خوبہ اچھی طرح سے حجما کے دیکھ لیا ہے اور میں اس کی جانکاری دوں گا کہ میں کس طریقہ سے آپ لوگوں کو بنا کر دکھاؤں گا کہ میں اس طریقہ سے بناتا ہوں بھئیہ ہاں بھئیہ میں آپ لوگوں کو یہ خات کے بارے میں جانکاری دے رہا تو یہ خات تو میرے پاس بنی ہوئی تیار ہے اس کے بارے میں تو آپ کو بتائی دیا میں ہمارے پاس ہم دیاتی لوگ ہمارے پاس کنڈے بندے پتھے رہتے ہیں جیسے گاہ پالتے ہم لوگ تو گاہ کا جو گوبر ہوتا ہے وہ ایک سال کا کنڈا ہے ہمارے پاس جے والا جو ایک سال کا کنڈا ہو جاتا ہے اس کی خات بڑیہ بنتی ہے اگر مہینہ دو مہینے کا کنڈا ہوگا تو اس کی خات بڑیہ نہیں بنے گی کیونکہ پھر وہ خات بڑیہ بنے گی نہیں کیونکہ گرم ہوتا ہے کنڈا اور جو ایک سال پرانا کنڈا ہوتا ہے اس کی خات اتنی پیوگی اور اتنی بڑیہ بنے گی اس کا کوئی جواب نہیں اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پندرہ دن میں بنے گی تو پندرہ ہی دن میں بنے گی جیادہ دنہ نہیں لے گی وہ تو یہ طریقہ جے ہے دے کو بنانے کا اس میں کوئی بھی جے نہیں ہے کوئی گندی سی جو جے سب ستری چیزیں بڑیہ اس سے ہر آدمی کر سکتا ہے کیونکہ یہ چیز تو میرے پاس بھائیہ دیکھو جے ہے کہ جیسے جے کنڈا لے لیا میں نے تو اس کنڈوں کو میں چھوٹ چھوٹے ٹکڑے کرتا ہوں تو اس طریقہ اس بارٹی میں ڈال دیتا ہوں کیونکہ یہ تو میں آپ لوگوں کو بنا کے دکھا رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ جو بناتے ہیں وہ کٹا ہوا ڈرم ہو یا خوب بڑا ٹپ ہو یا گھور کے گھور کی خات کے گھڑے میں بھی بنا دیتے ہیں ہم لوگ تو ہم تو جمینوں کے حساب سے بناتے ہیں تو یہ میں نے کشن گارڈن کے لیے بنایا ہے خات اسی لیے کہ جے کیمیکل سے بچ جاؤ گے اور یہ دیسی خات کے استعمال کروں گے تو پہدے برکھل بڑی ہی چلنگیں اور ہنڈیٹ پرسنٹ تو میں نے یہ کنڈے چھوٹ چھوٹے اس طریقہ سے اس میں ڈار دیئے بھائیہ جیسے یہ میں نے یہ اس طریقہ سے جتے کنڈوں کی آپ لوگوں کو بنانی ہے جیسے پندرے کلو بیس کلو خات تو اتنی ہی کنڈے اس میں ڈالنے ہیں دس یا پانچ کنڈے یا بیس کنڈوں کی خات بنانی ہے تو اسی ساب سے بالٹی میں ڈال دوں اور ڈالنے کے بعد میں میں جیسے پانی دوں گا پانی دنے کے بعد میں پر پانچ کنڈ میں اسے پڑو میں دبا دوں گا تھا پھر ٹونی کے بعد میں اسے دبا دوں گا ہلو ہے ڈھنا میں کونکر سبھے رات کو کرتا ہوں میں یہ کام اور سبھے کی جیسے اٹھا動 گا شکر دیتا ہوں جیسے پانی لگاتے ہوں پودے کے لیے تو اس کا پانی یہ Essa कرکہ ہم پساتے ہیں اور ایک بلٹی میں کرا اور جگہ جگہ پودوں میں پانی بھی بہت کارگر کام کرتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہے پھر اس کنڈے کو جو ہم اچھی طرح سا مسل دیتے ہیں بڑیا کر کے تو میں ابھی تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو کو میں اس طریقہ سے بناوں گا تو بھئیہ دیکھو یہ میں نے جو ہے رات ایک بالٹی میں یہ کنڈے ڈال دیتے ہیں اور اس کا پانی پسانے کے بعد میں میں نے پودوں میں لگا دیا اب یہ پانی تو میں نے پودوں میں لگا دیا اب یہ رہ گئی ہے کنڈے پھول گئے پانی میں اب اسے میں اس طریقہ سے مکس کر دوں گا اس طریقہ سے بھئیہ کہ میں نے جو ہے بھرکل مکس کر دی کر دوں گا یہ سب اس بالٹی میں سے اس طریقہ سے جتنے چتنے مکس کر دو گے اتنا ہی آپ کا خات بڑیہ بنے گا اور یہ کم لاغات میں اور بہت اچھی خات بنتی ہے اس سے جو میں بنا رہا ہوں اس سے سچتی خات کوئی سی بنے گی بھی نہیں اور اتنی سندر جو خات بنتی ہے وہ اسی سے بنتی ہے بس اور تو باقی چا خات بنایاں چا کوئی کسٹے بھی خات بنایاں اور اس میں نہ تو کوئی زیادہ گندگائی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ ساپ ستری خات ہوتی ہے بہت بڑیہ خات رہتی ہے اس کی بھئیہ تو میں نے اس طریقہ سے یہ سب اس میں ڈال دے رہا ہوں سب اور یہ کچھلا میں کر دوں گا اس کا سب اس میں میں تو بھئیہ دیکھو میں نے یہ جو ہے بھرکل یہ توڑ کے کنڈے اور بھرکل میں نے مکس کر لیا ہے جب پہلی بات تو میں ایسا کام نہیں کرتا جس سے کوئی گندہ کام ہو اب جانتے ہیں بھرکل میں نے مکس کر لیا ہے بھرکل میں نے مکس کر لیا ہے تو اس طریقہ سے میں بناتا ہوں وہ طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں بھئیہ تو دیکھو میں نے یہ ساری بھلی اس میں بھیڈیو بھئیہ دیکھتے دیکھتے بھیڈیو کو لائک بھی کر دیو اور بھیڈیو کو شیئر بھی کر دیو بھیڈیو آپ لوگوں کو اگر بھیڈیو اچھی لگے جب پہلی بات تو میں ایسا کام نہیں کرتا جس سے کوئی گندہ کام ہو اب جے بھئیہ میں نے دیکھو یہ اس طریقہ سے پوری بالٹی بھڑ دی اس میں تو اس میں جو میں نے بالٹی بھڑ دی اس میں کریم میں بنے گی آٹھ کلو یا سات کلو خات کیونکہ یہ دس لٹر کی بالٹی ہے اب میں نے یہ بھرکل اس میں یہ کنڈا جو ہے مکس کر کے ڈال دیا اب اس میں میں ڈالوں گا کیا بھئی ہے میں بھو طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں لوگوں کو میرے پاس یہ ہے مٹھا آپ جو دیکھ رہے ہیں سامنے یہ مٹھا ہے تو یہ بھو مٹھا ہے جو لوگ ہم جو ہے گائے بھیسے جو پالتے ہیں تو ہم مٹھا جو ہے اپنے گھر پہ ہی چلاتے رہتے ہیں جتنا مٹھا آپ لوگوں کو کھٹا ہوگا بڑیا دو دن کا تین دن کا وہ خراب نہیں ہوگا آپ کا تو آپ اس طریقہ کا اگر مٹھا یا کوئی دائی بغیرہ آپ جیسے مٹھا نہیں ہو تو اس میں جو ہے دائی کا بھی استعمال کر سکتے ہو آپ اس خات میں دائی کا بھی استعمال ہو جائے گا اور مٹھا بھی ہو جائے گا تو ایسا مان کے چلو آپ جیسے ہم لوگ یوریا لگاتے ہیں کھیت میں وہ اسی کے اندر مان کے چلیے آپ کیونکہ یوریا کا ہی کام کرتا ہے یہ مٹھا جو ہوتا ہے یوریا کا ہی کام کرتا ہے یہ تجربہ میں نے خوب اچھی طرح سے کر رکھا اسی لیگوں کو میں بتاتا رہتا ہوں اور یہ خات بناتا بھی بہت تیجی سے ہی ہے یہ چیز ڈالنے سے ایسا میں نے یہ گوبر میں ڈالا ہے تو اس سے ڈالنے سے ایک دم سے سوڑی زیادہ پرنگی بھییا اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ چیز پڑتی ہے تو سوڑی ضرور پڑتی ہے اور جب تک سوڑی نہیں پرنگی جب تک آپ کا خات نہیں بنے گا اور اسی لیے یہ پندرے دن میں خات بن جاتی ہے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا اور دیکھو یہ ہے میرے پاس جو ہے دیشی گائے کا گم مطر ہے یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں جو دیشی گائے کا گم مطر ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہے کام کرتے رہتے ہیں تو ہم ہے تو سب کو مابرہ ہے تو آپ چاہو تو اپنے کسی نوکر سے یا کسی گھر والے کسی سے بھی بنبا سکتے ہیں آپ لوگ نہیں کر سکتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے آسطہ تو نہیں کر سکتے کشین گائیڈن کا کام بیسے پھولوں کا کام تو لوگوں کے کوٹیوں پر سب پہ ہی ملتا رہتا ہے تو جیسے کوئی مالی وغیرہ ہو یا کوئی نوکر وغیرہ ہوتی ہیں تو لوگوں سے آپ پندر مینٹ بیٹھنے کے بعد اور مانگ با کے اور ساری چیزیں ایک دم دلوا کے اور بند کر دیجئے ہر پندر میں دن جیسے ہی لوٹ کے بالٹی کھات تمہارا تیار ہو جا کسی گائیڈن میں یا کسی کچھن با میں گم لے میں آرام سے استعمال کر لو چاہے آپ دھنیاں کسی چیز میں ڈال ہوگی یہ کھات برکل سات ستری اور کوئی بھی کیمیکل کی نہیں ہوگی کیونکہ یہ کیونکہ یہ بہیہ میں جو ہے تو میں ایک بات اور بتا رہا ہوں جیسے ہمیں ڈالنا چاہیے تو میں وہ طریقہ بتا رہا ہوں کہ جیسے ہم دس کندے ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ہم دس کندوں میں ڈالتی ہیں تو مٹھا کا جو استعمال ہوتا ہے وہ کاریمہ آدھا لیٹر کا ہونے چاہیے جیسے آدھا لیٹر جو مٹھا ہے تو وہ دس کندوں کے لئے اور دس کندوں سے اگر بناوگے تو وہ ایک لیٹر چاہیے بیس کندوں کی بناوگے تو ایک لیٹر چاہیے دس کندوں کی بناوگے تو آدھا لیٹر مٹھا ہونے چاہیے اور اگر گاو مطر اگر آپ کے گھر پر گایا وغیرہ پلے ہونے دیسی گایا جو جرسی گایا وہ سینبالی گایا دیسی سپید برکل بڑیا تو میں نے دیسی گایا گاو مطر کھٹا کر لیا کھٹا کرنے کے بعد میں میں نے یہ چھان لیا تو دس کندوں میں لگوہ کاریم میں دو لیٹر گاو مطر ہونا چاہیے جب گاو مطر دو لیٹر اس میں پڑے گا اس کے بعد میں یہ پڑے گا تو اتنی تیجی سے ہی سوڑی پرنگی اس کے اندر کہ برکل اوال جائے گا جی اور آپ کو یہ چھاو والی جگہ پا آپ لوگ آرام سے رکھ دو اسے کسی کپڑے سے یا کسی ٹپ سے ڈھکنے کے بعد میں اور خات آپ کی پندرہ یا 20 دن کے لیٹر میں آرام سے بن جائے گی اور اس سے جمین پر لوٹنے کے بعد میں کسی چیز پہ اسٹمال کر سکتی ہو یہ برکل پیور دیشی نکسہ ہے اور اگر مالیوں جیسے کسی پودے پہ بھی لگانی ہے تو جس میں آدھی خات اور آدھی جمین کی مٹی ملاک ہے وہ کسی بھی پودے کو اسٹمال کر سکتی ہو آپ بڑیا کر کے اور ڈارٹ ڈاننی ہے تو کسی گم لے کو نراؤ اور ایک مٹی ایسا کر کے میری بنی ہوئی ہے ایسا کر کے آرام سے اتنی سی لو اور آرام سے پودے میں ڈال دی رو اس سے آپ کا پودا ہرا بھرا اور برکل سندر اور بڑیا رے گا یہ جو میں دیکھوں یہ گو مٹی اس میں ڈالنا ہوں اس طریقہ سے میں نے اس میں ڈال دیا جی آرام سے کوئی بھی دکت نہیں ہے اس کے اندر آپ لوگ جو ہے جیسے گرمیوں کا موسم آئے گا تو گرمیوں میں تو ایسا مان کے چلو پندرے دن میں بن جائے گی اور کچھ ٹھنڈ کے دن میں ایسا ہوتا ہے کہ بیس دن بھی لگ سکتے ہیں اور بیس دن بھی لگ سکتے ہیں تو میں نے یہ چیز دیکھو گو مٹی ڈال دیا اب میں ڈالوں گا بھئی یہ چیز لوگوں کے سامنے ڈالنا ہوں یہ ہے میرے پاس مٹھا اب میں نے اس کے اندر ڈال دیا اب یہ ڈالنے کے بعد میں نے برکل بالٹی میں سہی کر دیا اس کے اندر جو ایک آج چھید ہوگا بہت باریک چھید ہوتی ہیں کیونکہ اس کے اندر موٹا چھید نہیں کرتی ہیں اگر موٹا کر دیں گے تو ایک دم پانی نکل جائے گا بہت ہلکے باریک چھید ہوں گے جس سے بس اوکسیجن ہی اوکسیجن مل جائے کیونکہ پانی نیچے کو زیادہ نہیں نکلا ہلکا ہلکا نکلتا ہے بہت ہلکا چاہو تو کسی چیز کو ایسا کر کے بھی اس ٹپ میں رکھ سکتے ہیں ہم اور نہ چاہو ایسا نہیں چاہو تو کسی بیسی جگہ پہ رکھ دو جس سے پانی ہمارے استعمال ہونا چاہیے مر آپ لوگوں کو ڈھکنا اس طریقہ سے جیسے میں نے یہ ڈھک دیا اور ڈھکنے کے بعد میں آپ چوتھے یا پانچ میں دن کے بعد میں جب دیکھو گے اس طریقہ سے تو اس میں کسی ڈنڈی سے یا کسی لوگ والی چیز سے جیسے یہ میرے پاس ہے تو ہم لوگ تو کرتی رہتے ہیں آپ لوگوں کو اس طریقہ سے یہ کھکے نہ جیسے میں نے یہ کر دیا جیسے طریقہ سے بیس تو اس طریقہ سے آپ اس سے چلاتے رہو گے دو تین دنہ آٹ آٹ دن کے اندر آل میں یہ مل جانا چاہیے جب جو مل جائے گا تو آپ کی پیور خات ایسی بن جائے گی اور جیسے بن جائے گی اس کے بعد میں آپ اسٹمال کر لو جمین پہ ڈال دو کوئی دکت میں آپ کو بتاؤں گا اسٹمال کرنے کا طریقہ اس خات کا دیکھو میں کیسے طریقہ سے کرتا رہتا ہوں یہ میرے پاس میں نے یہ تیار کھڑا گہندے کا اور آپ دیکھ رہے ہو کسی سارے پھول آئی ہوئے ہیں اور اسی خات کی مہربانی ہے کیونکہ میں نے یہ خات آدھے سے زیادہ ملا کے یہ گملے لگایا ہے تو آب میں آپ لوگوں کو اس کے خات کو ڈال کے دکھا رہا ہوں کہ دیکھو بھئیہ اس طریقہ سے دیکھو اس میں ڈالتا رہتا ہوں یہ میرے پاس اس طرح طریقہ ہے کہ میں نے یہ جڑوں میں بھر دیا خات مری اب یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا خات جیسے میں نے گملے میں یہ خات ڈالا ہے تو آپ لوگوں کو پانی ضرور ڈالنا ہے پانی جیسے میں نے خات ڈال دیا تو ہلکا پانی گملے میں ڈال دو آپ پانی ڈال دو گے تو جو ہے ایک دم سے آج جو خات کی جو پرپورشن ہوگا وہ پودے کے اندر آرام سے چلا جائے گا کچھ دکت نہیں ہے اور بھائیہ دیکھو میرے پاس جو ہے بہت سے پودے ہیسے لگے ہوئے دیکھو یہ میرے پاس سب ٹیماتر لگے ہوئے ہیں تو دیکھو اس میں میں اسمال کرتا رہتا ہوں اس ٹیماتر کے تو یہ پودے جو ہے میں نے بالٹی میں لگا رکھے ہیں ٹیماتر کے تو اس طریقہ سے جو میں نے سب تو اب اس میں جو ہے ہلکی ہلکی جو دیشی والی کھاتی ڈالنا ہوں اس میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالا ہے اسی خاص سے پودے تیار کر رہے ہیں جو اور جو آرام سے بڑی ہی پودے ہوں گے آنے والے سمیمہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اس پر ٹیماتر کس طریقہ سے آگے تو اس کی ایک بیڈیو بنا کے ڈالوں گا پھر بھی بھائیہ دیکھو میں نے آپ لوگوں کو یہ خات کے بارے میں جانکاری دکھائی ہے اور کاغیت ہے اس ٹیماتر کے پودوں کے پودے ہاتھ ڈال کے بھی دکھایا ہے اور بہت محنط کرتا ہوں میں لگن سے ہی کام کرتا ہوں اگر بیڈیو اچھی لگا ہے تو بیڈیو کو لائک کر دیو و بیڈیو کو شیئر کر دیو و بیڈیو کو سبسپرائی کر دیو کام چا روزی بیڈیو کو شایر کر دیو و بیڈیو کو شکر ممك کنید